پیشلے پانچ سات سالوں کا تو ٹی ٹونٹی میں جو ہائیسٹ سکورر ہیں اس میں ایک تو حفیظہ اور ایک عمر اکمل ہیں تو وائی اس ناٹ پارٹ آف دا ٹیم اس پر بھی بات کریے گا پرنس کمار نے میسج کیا ہے پانڈیا کے حوالے سے انہوں نے قویسن کیا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں انور خان نے ویجے سنگھ نے اور نشکرانتا ساہو وہ کہتے ہیں جی آپ کے کافی فین ہے اور آپ کو دھنے بات تنویر احمد جرمنی سے اکثر ہمیں میسجز کرتے ہیں وہ کافی مایوس تھے پاکستان کی پرفارمنس سے کہتے ہیں ہم یہاں پہ ٹائمن کا ڈیفرنس ہے تھوڑی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کی اور پھر ہم بات کریں گے دوسری سیریز جو چلی ہے ناظرین آپ کو جیسے میں نے ابھی انٹرو میں بھی بتایا کہ پاکستان کی جو ٹیم نے سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے جو انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ ہو رہا ہے نیوزیلینڈ میں اور یہ میچ تھا کواٹر فائنل کا پاکستان ورسز ساؤتھ افرقیہ تو وہ میچ پاکستان نے جیتا ہے اب سمی فائنل کے لیے انتظار کرنا ہوگا کہ جو اپوننٹ ہے یا تو وہ انڈیا ہوگا یا وہ بنگلدش ہوگا اور دوسری میں بات کروں گا اتشام صاحب افغانستان کی آج ان کا بھی تھا کواٹر فائنل میچ نیوزیلینڈ کے ساتھ اور نیوزیلینڈ میں ہی میچ ہو رہا تھا لیکن جس طرح کی ڈومینیٹنگ پرفارمس دی ہے افغانستان کی ٹیم نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں افغانستان بھی ایک threatening team ہوگی انٹرنیشنل کرکٹ میں افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 309 runs بنائے 6 خلاڑی آؤٹ ہوئے لیکن نیوزیلینڈ کی جب باری آئی تو صرف 107 runs پہ پوری ٹیم کا اوٹ کر دیا اور 202 runs سے یہ میچ جیتا ہے افغانستان کی ٹیم نے اور افغانستان سے ہی پاکستان ایشیا کپ میں بھی دو میچز ہارا تھا اور اس ورلڈ کپ کا جو پہلا میچ تھا وہ بھی پاکستان ہارا تھا افغانستان سے تو افغانستان کی یہ کرکٹ کیلئے اچھی خبر ہے ہمارے نیبرز ہیں ہمارا برادر ملک ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ وہ بھی انٹرنیشنل ٹکٹ میں اچھا کھیل رہے ہیں پاکستان کی ٹیم کی بات کری ہے سمی فائنل میں پہنچ گی اور افغانستان کی ٹیم بھی دیکھئے بڑے اونر کی یہ بات ہوتی ہے کسی بھی ایونٹ میں کسی بھی ملک کی ٹیم سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بیسٹ فور ٹیمز ہیں دنیا کی اس میں آپ نے کوالیفائی کر لیا ہا جیت کھیل کا حصہ ہے تو پاکستان کی ٹیم نے سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا یہ بڑے اونر کی احساس کی بات ہے اور پھر وہی بات ہے کہ جو انڈر نائنٹین کی ٹیم ہے وہ بھی نیوزی لینڈ میں اور جو ہماری نیشنل ٹیم ہے وہ بھی نیوزی لینڈ میں ان سے تو انسپریشن نہیں لی رہا ہے محسی پہ ہی آ رہا تھا ان سے انسپریشن انہوں نے لی ہوگی کہ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا کوارٹر فائنل میں سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انڈر نائنٹین کے ہمارے جو بچے ہیں جو پلئیرز ہیں وہ بھی اچھا کھیل رہے ہیں لیکن جو افغانستان کی آپ بات کر رہے ہیں افغانستان کے یہ بچے خیبر پختونخواہ میں زیادہ تر پلے بڑے جوان ہوئے ان کی نیشنل ٹیم میں بھی وہ بچے موجود ہیں پلئیرز موجود ہیں ان کی نیشنل ٹیم بھی بڑی بیلنسڈ ہیں افغانستان کی اور ان کی انڈر نائنٹین ٹیم بھی بڑی بیلنسڈ ہے یہ اتفاق کی بات ہے کہ ہم نے تین میچز جو تسلسل کے ساتھ ہارے ہیں تینوں افغانستان سے ہارے ہیں یہ ساری ایک کوششن مات ہے نا پاکستان ٹیم بر کہ وہ ہم سے ہی انہوں نے کرکٹ سیکھی اور آج وہ ہمیں ڈومینیٹ کر رہے ہیں ہمیں وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں پرانی بات ہوگی اب تو ان کے کافی اپنی اکیڈمیز پاکستان سے زیادہ بہتر انہوں نے اکیڈمیز بنائے ہیں انڈیا جا کے بھی ٹریننگ لیتے ہیں ابھی تو وہ دیکھنا ان میں بھی کرکٹ کا جنون پیدا ہو گیا ان میں بھی کرکٹ کا جو شاک ہے وہ پیدا ہو گیا اب دنیا بھر میں ان کے پلیرز جاتے ہیں ٹریول کرتے ہیں انٹریکشن ہوتا ہے لیگز میں کھیلتے ہیں تو اس سے ان کا کانفیڈنس لیول بڑا بہتر ہوا ہے ورنہ ایک زمانہ تھا کہ افغانستان میں کرکٹ ہوگی کسی کے وہمو گمان میں بھی نہیں تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی میں کریڈٹ دوں گا کہ افغانستان کی جو ٹیم ہے افغانستان کی جو منیجمنٹ ہے افغانستان کے جو کپتان ہے جو سیلیکشن کے میٹی ہے جو تینک ٹینک ہے سارا کریڈٹ میں ان سب کو دوں گا کہ انہوں نے بڑی اچھی ٹیم سیلیکٹ کی ہے پاکستان کو انہوں نے شکست دی ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہوگا لیکن جس طرح نیوزیلینڈ کو انہوں نے شکست دی ہے یہ بہت بڑا مارجن ہے افغانستان ورسیز میوزیلینڈ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑے مارجن سے میچ جی جائے گی افغانستان کی ٹیم لیکن افغانستان کی ٹیم نے آؤٹ کلاس کیا اور وہ میچ جیت گئی اب دیکھنا یہ ہے کہ سیمی فائنل پاکستان کا قصے پڑتا ہے وہ انڈیا سے ہوتا ہے یا بنگلہ دیش سے چانسز تو بظاہر انڈیا سے ہی ہے تو لیٹس ہو اچھا میچ ہو پاکستان بھی دو بار کا چیمپئن ہے ورلڈ چیمپئن اور انڈیا کی ٹیم وہ بھی شاید تین بار کے وہ چیمپئن ہے لیکن میچ اچھا ہو اچھا میچ ہو اچھے کرکٹ ہو اچھا بھی یہ جو انڈر نائنٹین تھا ہمارا علی تھا نا اس کی میں سٹروکز دیکھ رہا تھا میں بڑا انجوائے کر رہا تھا فلونٹ ڈرائیو اور اگر وہ گین کو اپش بھی کھیلے تو بڑا سنسیبل کھیلے دونوں میچز میں ورسید سری لنکا وہ بھی پری قوارٹر فائنل ہی تھا ہمارا ایک قسم کا وہ بھی اگر میچ آتے تو ہم کوالیفئی نہ کرتے اس میں بھی بڑا اچھا کھیلہ مین آف دا میچ تھا اور اس میچ میں بھی کافی اس نے میچ کو بنایا میچ نکل گیا تھا پاکستان کے حاصل سے ہم بولرز نے اچھی بالنگ کی تھی موسا نے شاہید وہی مسئلہ بیٹسمن کا ہمارا پرانا ہے چھوڑے لیول کا یا بڑے لیول پر جو بیٹسمن ہیں وہی اکثر دھوکہ دے جاتے ہیں جو بولرز ہیں وہ تو اکثر ذرا بہتری کرتے ہیں انڈیا وسید ساؤت افریقہ جو ٹیسٹ میچ چل رہا ہے دو میچز تو جیت لیئے ساؤت افریقہ نے اب جو ہے تیسرا ٹیسٹ میچ وہ کل سے جاری ہے آج اس کا دوسرا دن ہے پہلے انڈیا نے بیٹنگ کرتے ہوئے جناب ایک سو ستاسی رنز بنائے ہیں اور اس کے جواب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک ساؤت افریقہ نے ایک سو پانچ رنز بنائے تھے اور اس کے پانچ کھلاری آؤٹ ہیں تو کم بیک تو اچھا کیا ہے جی انڈیا نے اس میچ میں ابھی تک لیکن اگر دیکھنا ہوگا کہ لیڈ لیتی ہے ساؤت افریقہ کی ٹیم کے نہیں تو آپ بتائیے کہ کیا اس میچ میں خیر وہ میشور کمار جو ہیں وہ واپس آگئے ہیں اس میچ میں وہ شاید کسی نے بتا دیا ہے کولی کو کہ ان کو ٹیم سے نکالنا بنتا نہیں تھا کیونکہ دوسرے میچ میں بھی ان کو بتا نہیں کیوں کس وجہ سے نکال دیا گیا ٹیم سیلیکشن بڑی عجیب سی تھی ویسے اور بیٹنگ میں بھی اچھا پرفارم کرتا ہے وہ تیس رنز اس نے کی ہے اس کی ویہاں سے ایک سو ستاسی بنائے بلکل ورنہ ڈیٹھ سو رنز ہوتے تو اوبرال بتائیے ذرا ٹیم سیلیکشن کے حوالے سے اور یہ کم بیک کو اچھا کر لیا انڈیا نے میں سے نہیں بہت اچھا کم بیک ہے جو وانڈرز کی پچھ ہے رزوان وہاں پر گین سوئنگ بھی ہو رہا ہے سیم بھی ہو رہا ہے اور اس پچھ میں باؤنس بھی موجود ہے جا تو وہاں جو فاسٹ بولرز ہیں جن کی کلائیوں میں دم خم ہے وہ ڈومینیٹ کریں گے جس طرح ساؤت آفریقہ پانچ بولرز کے ساتھ یہ میچ کھیلا اور ایک سو ستاسی پر انڈیا کو آؤٹ کیا لیکن ایک سو ستاسی رنز کم رنز نہیں ہیں یہ اس لیہا سے میں پچھ کو دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک فائٹنگ سکور ہے تو اس میں میں سبجتا ہوں جو بھومنش کمار کی آپ نے بات کی ہے اور اس کا جو بھومرا ہے وہ بڑا زبردست گین کو اندہ ایر موف کرتا ہے یوکر لیند پر وہ گین کرتا ہے عاملہ سب کھڑے ہوں میں ہیں باقی ان کے ڈی کاؤک اور عاملہ عاملہ فوٹی ایٹ پہ ہے باقی ان کے جو بیٹسمن ہیں سو افریقہ کے وہ کچھ خاص نہیں کیا ڈیویلی ایز بھی آؤٹ ہو گیا ہاشی معاملہ اس دا کی وکٹ ہاشی معاملہ اچھا کونٹن ڈی کاؤک یہ ہے کہ وہ بولر کو سیٹل نہیں ہونے دے گا خواہ کیسی پچھ ہے کیسے ہی میدان ہے کیسے ہی ہے وہ اس کا سٹرائک ریٹ نائنٹی سے اباو رہتا ہے وہ انسیٹل کرتا ہے تو پہلی اننگز میں لیڈ کونسی ٹیم لیتی ہے یہ دیکھنی ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ چوتھی اننگز میں اس پچ پر جس ٹیم نے بیٹنگ کرنی ہے وہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہے اور اس کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہوگی کہ اگر اس کو دو سو پلس کا ٹارگٹ انڈیا کی ٹیم دیتی ہے کہ آپ یہ ٹیسٹ میچ جیتے تو مشکل پیش آئے گا اس گراؤنڈ میں جسے شان صاحب بتا رہے ہیں کبھی مشکل ہو جائے گا اور انڈیا کی ٹیم اور انڈیا کے فاس پالرز نے بھی بڑا گین کو موف کیا بڑا زبردست موف کیا لیکن ربادہ نے بھی جو بحیثیت نائٹ ووچ میں رہا تھا بڑا رزسٹ کیا ہاں رزسٹ کیا آج اس نے اچھے رنز بنائے ہیں اچھی کنٹیبوشن اس نے کیے تو اس گراؤنڈ کی میں یہ بات آپ کو بتا رہا تھا کہ انڈیا میچ یہاں پہ نہیں ہارا تیسٹ میچ آج تک اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ انڈیا کلین سویپ ہوا ہو ان ساؤتھ افریقہ تو اگر یہ میچ ہارتا ہے انڈیا تو سیریز تو تین زیرو سے ہوگی اور اس گراؤنڈ میں بھی میچ ہارے گا لیکن اچھا میچ چل رہا ہے ابھی فیلال کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ ریال تیسٹ میچ ہو رہا ہے ریال تیسٹ میچ اچھا انڈیا میں اور جو کرکٹ پندت ہیں آل آور دا ورلڈ وہ بھی سوچ بیچار کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی ہے بھومیشور کمار کو نکالا کیوں دا دوسرے تیسٹ میچ نہیں نکالنا چاہیے تھا آپ کی کچھ سمجھ میں آئی ہے بات کے کیوں نکالا اس کو مجھے تو مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ بھومیشور کمار کو کیوں نکالا رانے کو آخری میچ میں کیوں چانس دیا اس کو پہلے بھی ٹرائے کرنا چاہیے تھا چانس دینا چاہیے تھا جو میں دیکھ رہا تھا نا کمار کو جب وہ گین کر رہا تھا سیم کو جیسے وہ ٹچ کر رہا تھا پچ پر رسٹ کو جیسے وہ استعمال کر رہا تھا گین کو آؤٹ سوئنگ ان سوئنگ کر رہا ہے پیس کے ساتھ گین نکال رہا ہے تو کل میں بڑا انجوائے کر رہا تھا کل گیارہ وکٹیں گری تھی پہلے دن اس کا مطلب یہ ہے کہ پچ جو ہے وہ فاسٹ بولرز کے لیے سوکے بل ہے کسی نے سپن بولر دونوں طرف سے نہیں کھلایا نہیں کھلایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ورات کولی اینڈ کمپنی کو بھی یہ سمجھ میں آگی ہوگی بات اور اب لکل ٹھیک انڈیا میں بھی کرٹیسائز کیا کہ جب آپ کا ایک بولر ریدم میں ہے جب آپ کو ایک بیٹسمن ریدم میں ہے تو آپ اس کو ڈراؤپ کیوں کر رہے ہیں یہ ڈراؤپ کرنا تو بنتا نہیں ہے نا کمار تو ریدم میں ان کا بولر ہے تو اس کو آپ ڈراؤپ نہ کریں بومرا جو ہے ریدم میں ہے وہ بھی اس کو آپ ڈراؤپ نہ کریں باقی آپ نے کسی ایک آپ کو ڈراؤپ کرنا ہے تو آپ کر لیں لیکن جو آپ کے مین وکیٹ ٹیکنگ بولر ہیں ان کو آپ ڈراؤپ نہ کریں ان کا رسک نہ لیں ان کا رسک لیا کولی اینڈ کمپنی نے ان کو میچ کسٹ کر گیا اب یہ جو میچ ہے دونوں ٹیمیں اس طرح ہمپل نہیں ہیں لیکن فرسٹ ایننگز کی لیڈ کتنی لیڈ اور پھر چوتھی چوتھی اننگز میں بیٹنگ کرنی ہے اس پچھ پر سوٹھ افیق یہ میٹر کرے گا کافی اچھا پانڈیا کی بات کریے گا ٹھیک ہے ونڈے ٹی ٹونٹی میں تو اچھا آل راؤنڈ ہے لیکن ٹیسٹ میں جس طرح کی وہ شارٹس مار رہا ہے اب تو بیس ہونے شروع ہو گی ہے یعنی اس کو تھوڑا سا بھی پچھی رکھیں ٹیسٹ میں بھی فلا لتنا موقع نہ دے تو یہ بات ٹھیک ہے یا بس کھلاتے رہے سیکھ جائے گا نہیں اس کو دیکھیں جو آج کی کرکٹ ہے نا وہ پاکستانی پلیر ہے انڈین ہے انگلینڈ ہے آسٹریلیا ساؤت کوئی بھی اپنے برین کا جب تک وہ استعمال نہیں کرے گا اگر کوئی بھی بیٹسمن آؤٹ ہوتا ہے وہ جا کے کلپس دیکھیں نا کہ میں نے کونسی شارٹ کھلی ہے میں جو کھلنی چاہیے تھی کونیشور کمار سے سیکھ لے جس طرح وہ کھڑا ہوا تھا پچھ پہ بڑے اچھے طریقے سے اس نے تو بڑی بہادری سے اس نے فیس کیا اس کو گینے بھی لگی ہیں لیکن اس نے بہادری کیا اچھا اس نے اپنی بالنگ تو امپروف کیا ہے بیٹنگ بھی بڑی امپروف کیا بہت امپروف کیا ہے ای ٹونٹی میں بھی کافی اس نے دھونی کے ساتھ نہیں سے رازم نہیں ہے جس نے ایشوین جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پانڈیا میں ٹیلنٹ موجود ہے لیکن اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے جی کہ مارکل آئے گا تو میں اس کو ایسے انسٹل کر دوں گا ربادہ آئے گا ایسے کر دوں گا دوسرے جو بالرز آئے گا تیسٹ کرکٹ میں بلکل آپ نے ٹھیک بات کی اس میں ٹیکنیک کا ٹیمپرامنٹ کا آپ کی آئی کا آپ کے ہیڈ کا آپ کی ایک ایک چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے تب ہی جاتے اس کو ٹیسٹ میچ کہا جاتا ہے تو پانڈیا کے لیے بھی بڑی کرکٹنگ لائف موجود ہے لیکن کوئی بھی پلیئر ہے اے بی سی ڈی کوئی بھی پلیئر ہے اس کو اپنی غلطیوں سے خود بھی سیکھنا ہوگا اور جو کوچیز ہیں انہیں بھی اس کو بتانا ہوگا کہ آپ نے یہاں پر یہ غلط شارٹ کھیلی تھی یہاں پر یہ شارٹ بنتی نہیں تھی ایک کراس بیٹ کے ساتھ آپ شارٹ کھیلتے ہیں آن سائٹ پر اگر وہ گیند کنیکٹ ہو جاتی ہے تو چوکا ہو جاتا ہے چھکا ہو جاتا ہے اگر گیند مس ہو گئی تو آپ کے آؤٹ ہونے کے چانسز بہت برائٹ ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ اگر آپ سٹریٹ بیٹ کے ساتھ گیند کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو چھے چانسز ہوتے ہیں کہ گیند بیٹ پر لگے گی آپ کے جسم پر یا پیٹ پر نہیں لگے گی یہ ایسے ہی نہیں کرکٹ ایک سائنس ہے تو میں اس سمجھتا ہوں کہ پانٹیا نے ماضی میں کچھ اچھی اننگز کھیلی بالنگ اس نے اچھی کی فیلڈنگ بھی وہ اچھی کرتا ہے لیکن سیکھنا سیکھتے جائیں سیکھتے جائیں جب تک سیکھنے کی ارج نہیں ہوگی ایک چیز کوئی بھی پلیئر ہے میں تو کرکٹ کو انجوایا کرتا ہوں وہ اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ میں نے وکٹ دینی نہیں ہے جس طرح میں ہاشی معاملہ کا کہتا ہوں وہ کہتا ہوں میں نے وکٹ دینی نہیں ہے روٹ کہتا ہے دینی نہیں ہے کولی کہتا ہے وکٹ دینی نہیں ہے سٹیون سمیت کہتا ہے کہ دینی نہیں ہے ویلیم سن کہتا ہے میں نے وکٹ دینی نہیں ہے ان کی وکٹ پھر میں کہتا ہوں لینی پڑتی ہے یہ وکٹ دینے والے بیٹس میں نہیں ہے ہاں ہاں پجارہ ڈبل مائنڈ ہو کے آؤٹ ہوا ہاں اس نے پچاس کیا کہ میں لیفٹ کروں نہ کروں انہا مین ٹائم ایچ لے دارو آنیو ظاہر ہے کافی مشکل جو ٹائم تھا سارا گزار دیا اور بالکل میڈیوکر سا جو بولر تھا اس سے آؤٹ ہو گیا لیکن بھارا لیٹس کرکٹ اٹھ ہیپنز اچھا ان کی جو اپننگ ہے ویجے اور رکیل راہل اس کو کیا ہوا خاص طور پر جو ویجے کو حالانکہ کافی اچھا اوورسیز اس نے رنز کیا ہوئے انڈیا کے لیے آف سائٹ پر کافی اچھی وہ بالز وغیرہ چھوڑ دی جو لوس بال تھا اس کا ویڈ کرتا تھا نہیں اس پوری سیریز میں کچھ خاص کیا نہیں ہے ویجے میں آپ کو یاد ہوگا پہلے ٹیسٹ میں سے میں دیکھ رہا ہوں وہ مجھے کانفیڈنٹ نہیں دکھائی دے رہا کہ وہ آف سائٹ پر کھیلنا چاہ رہا ہے انہر ایج لگ رہی ہے گین آن سائٹ پر جا رہی ہے آن پر کھیلنا چاہ رہا ہے آوٹر ایج لگ رہی گین آف سائٹ پر جا رہی ہے دیٹ شوز کے کانفیڈنس لیول وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے سپیشلی ورسی ساؤت افریکن بولرز تو ویجے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت انڈر پریشر ہے بہت دباؤ میں راہل بہت دباؤ میں ایون کولی بہت دباؤ میں ہوگا دیکھو نا دو ہزار اٹھارہ کی پہلی سیریز ہے شادی کے بعد پہلی سیریز ہے تو بلکل سریز کہہ رہے ہیں اور یہ پورا جو سال ہے کافی باہری اوے سیریز زیادہ ہے انڈیا کی تو جو شروعاتی ایسی ہوئی ہے آگے دیکھنا ہوگا اچنا دنے ایک مزید سیریز چل رہی ہے بنگلہ دیش سری لنکا اور زمباوے یہ ٹرائے نیشن سیریز چل رہی ہے اور اس میں بھی کچھ عجیب سری میچز ہو رہے ہیں کبھی کوئی ٹیم کسی کو بہت زیادہ مارجن سے ہرا دیتی ہے پھر ہار جاتی ہے اسی طرح تو آج کا جو میچ ہے بنگلہ دیش بیاسی پہ آؤٹ ہو گیا ہے جی سی لنکا نے سی لنکا نے یہ ٹارکٹ اچیو کر لیا ہے ایٹی تھری رنس فائنل بین دونوں ٹیموں کے درمیانی کھیلا جائے گا زمباوے نے بھی ایک میچ ہرایا سی لنکا کو تو بس ایک دوسرے کو کوئی کافی مارجن سے بنگلہ دیش نے بھی پچھلا جو ایک میچ ہے سی لنکا کو ایک سو سو سترہ سی رنس ہے